بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات ناظرین محمود غزنوی ایک بڑا مشہور بادشاہ اور محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام عیاز تھا عیاز اور محمود غزنوی کے درمیان جو محبت ہے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں یہ عجیب محبت تھی اور اس محبت سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ جیلس بھی ہوتے تھے اور خاص طور پر دربار میں آپ کو پتا ہے جو درباری انٹریگز جو چلتی ہیں سازشیں محلاتی سازشیں جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ بھی چلتی تھیں اور بہت سارے لوگ کہتے تھے بادشاہ سے ناراض بھی ہوتے تھے اور خاص طور پر جو وزرہ اور تھوڑے اوچے لیول کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اس حبشی غلام کے اس قدر گرویدہ کیوں ہیں اتنی محبت کیوں ہے آپ کو اس سے کیا کوئی خاص بات ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں اس نے محمود غزنوی نے لوگوں کو دکھائی ہیں اور بتایا کہ میں اس سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں ایک بار یوں ہوا کہ محمود غزنوی نے اپنے تمام درباریوں کو کہا کہ آپ کے پاس موقع ہے کہ اس دربار کے اندر میرے محل کے اندر جو بھی قیمتی چیز ہے جو اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی تو بہت سارے لوگ اس وقت آبیسلی ایک موقع ان کو ملا کہ وہاں پہ ہیرے جواہرات تھے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں موجود تھیں تو لوگ دوڑ پڑے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے اور کوئی ادھر دوڑ رہا ہے اور کوئی اس چیز پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کوئی اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے اپنے لیے قیمتی سامان جوڑ لیا تو ایسے میں آیاز خاموش کھڑا رہا ہے تو سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ سب نے اتنا مالو دولت جو ہے وہ بادشاہ سے حاصل کر لیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی تو وہ اپنی جگہ پہ ہلا نہیں تو بادشاہ نے جب سب لوگ آ کے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ گئے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا آیاز سے کہ آیاز سب نے اپنی مرضی مرضی کی چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو تم نے اپنی مرضی کی چیز کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں رکھا تو آیاز اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھ سے وعدہ کیجئے کہ کیا میں جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھوں گا آپ وہ چیز مجھے دیں گے تو محمود غزنوی نے کہا کہ بالکل میں نے جب کمیٹمنٹ کی ہے میں نے جب کہا ہے تو میں ضرور دوں گا تو آیاز اٹھتا ہے اور اٹھ کر جا کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ چاہیے مجھے آپ کی ضرورت ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آیاز تم نے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا وجہ کیوں دوسری چیزوں کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں رکھا تو آیاز اس کے سوال پہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ چاہیے بس مجھے آپ چاہیے کہ جسے بادشاہ مل گیا اسے بادشاہ کی ساری بادشاہی مل گئی سمجھ لیجئے اس بات سے ایک بات نکلتی ہے اور وہ بات ہے اس پوری کائنات کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی اگر ان کاش ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے میرے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر جو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے مال کے اوپر دولت کے اوپر چیزوں کے اوپر رشتوں کے اوپر تعلقات کے اوپر اپنی اپنے اہدوں کے اوپر ہمارا سارا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لیکن اس ساری کائنات کا جو مالک ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوتا تو کیوں نہ ہم بھی اٹھیں عیاز کی طرح اور کہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تُو مجھے مل جائے تو جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا چلیے آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس اب ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ ہمارا فوکس بادشاہ ہوگا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے ساری کائنات کا بادشاہ ہے اگر ہمیں وہ مل جائے ناظرین تو یقین کیجئے باقی چیزیں ساری سانوی بلکہ اس سے بھی کم حیثیت کی ہیں کیونکہ اس کے قبضے میں سب کچھ ہے میری اور آپ کی جان بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی